اسلام کی بہار بہار شریعہ بلکہ دیگر زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں اور شرع رہنمائی کے لیے ہم نے الحمدللہ اس پرغام کا آغاز کیا آئی ڈی ایس بہار شریعت آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل تو جلدی سے کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کی فیملی کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے قرب و جوار میں بھی اگر آپ اس پرغام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے میں آپ کا تعریف کروا ہوں اور پہلے بتا دوں کہ بھائی زکاة کے حوالے چل حمدللہ ایک تسلسل سے ہم کلام کر رہے ہیں بہت سارے بیسک معاملات مسائل زکاة کے حوالے سے یہاں لسکس ہو چکے ہیں پچھلی اپیسوڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آج آگے کے مسائل مزید ہوں مفتی صاحب سے جانیں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک مستند عالم دین بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں بہت ہی سہل کر کے مسئلے کو سمجھانے والی شخصیت مفتی محمد شاہد مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت تطاق فرمایا میں مزید آگے کے سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے جو رقم جمع کی ہوئی ہے اب آپ کو پتا ہے کس انداز سے جمع ہوتی ہے کن حالات میں جمع ہوتی ہے کس طرح روپے جوڑ کے ہوتی ہے تو سوال یہ ذہن میں آتا لوگ کہ بیٹیوں کے لیے جو رقم جمع کی ہوئی ہے ان کی شادیوں کے لیے کیا اس پر بھی زکاة ادا کرنی ہے دیکھیں بیٹیوں کی شادی کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے یہ بھی ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور اس کے سارے اخراجات عمومی طور پر بڑے اخراجات لڑکی والوں کے ذمہ پر ڈال دیئے جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات درپیش آئیں لیکن اصول وہی ہے کہ اگر صاحب نساب ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے جو نساب کی مقدار تک پہنچے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکاة ادا کرنا فرض ہو جائے گا اب یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹیوں کے لیے جو رقم جمع کی ہے وہ اس نے اپنی ملکیت میں رکھی ہے یا بیٹی کی ملکیت میں دے دی اب اس میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بیٹی ہے تو آپ اس کی ملکیت میں وہ رقم دے دیں تو اب آپ کے لیے رخصت شرعی نکل آئی ہے کہ آپ نے نابالغہ کی ملکیت میں دے دی ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور بلوغت کے بعد پھر سال گزرے گا تو اس کی زکاة ادا کرنا اس پر لازم ہوگی لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت میں رکھی ہے جیسے آپ اپنی بچی کی شادی کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں اور وہ کرتے کرتے میرے اکاؤنٹ میں فور ایکزمپل آٹھ لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں اب جب سال گزرے گا تو اس کی زکاة دینی ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ زکاة ہے کتنی ڈھائی پرسنٹ تو جس رب نے مہنگائی کے دور میں آپ کو آٹھ دس لاکھ روپے دے دی ہے تو آپ ڈھائی پرسنٹ اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے دے دی دی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کم کے اندر مزید برکت عطا فرما دے گا واہ واہ سبحان اللہ یہ تو مکمل آپ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا آپ کی گفتو کے دوران ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر تو نابالغہ بچی کو اس کا مالک کر دی ہے اس کا اور اگر اس ان بیٹوین شادی سے پہلے آپ کو ضرورت پڑھتی ہے پیسوں کی اب وہ نابالغہ بھی اور مالے بھی بنا چکے ہیں تو کیا اس میں سے خرقم لی جا سکتی ہے دیکھیں نابالغہ کے مال میں تصرف کا اختیار اس طور پر نہیں ہوتا کہ اسے ضائع کر دیا جائے جو کہ نابالغہ کے ملکیت اسی کا حق ہے اور نابالغہ اپنی مرضی سے بھی یعنی نابالغہ اپنی مرضی سے بھی چاہے تو تصرف نہیں کر سکتے تو اس اعتبار سے اگر آپ نے ان کی ملکیت میں دے دیا ہے تو اب یہ ان کی امانت ہے اسے آپ ضائع نہیں کر سکتے خرج نہیں کر سکتے تو یعنی وہ صورت بہتر ہے جس میں زکاة کی ادائیگی آپ مالک تھے زکاة کی ادائیگی آپ نے کر دی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا اور مزید آسانیاں ہو جائیں گی بیٹی کی شادی کے لیے انشاءاللہ مف صاحب یہ اشارت فرمائیے گا کہ انشورنس اور حج کے لیے جمع کرائے گئی رقم پر بھی زکاة ہے جو انشورنس پر آپ نے رقم جمع کرا چکے ہیں وہ ملکیت آپ کی ہے اچھا تھوڑا سا انشورنس کا بھی بتاتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ ہم کس انشورنس کے بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو ہمارے ہاں لائف انشورنس ہے تو اس میں تو کئی ایسی شرائط ہیں جو کہ ناجائز ہیں تو اسے تو ناجائز کا یہ حکم دیا جائے گا ایک ہمارے یہاں اسلامی تقافل ہے جس میں آپ رقم جمع کراتے ہیں مختلف اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ بھی انہی بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا ایک پورا شرعی بورڈ موجود ہے بڑے علمائی کرام کی موجودگی میں تقافل کا نام لے لیجئے تو وہ ملکیت آپ کی ہوتی ہے اب مثال کے طور پر میرے پاس بیس لاکھ روپے رکھے ہوئے اور میں نے انشورنس یا تقافل کی جو پالیسی لی ہے اس میں بھی دس لاکھ روپے جمع کرائے ہیں اب جب میں نے زکاة ادا کرنی ہے تو میں تیس لاکھ کا حساب کروں گا بیس لاکھ روپے یہ والے اور دس لاکھ روپے والے چونکہ اس کی اندر ملکیت میری ہے میں نے بطور قرض ان کو دے رکھی ہے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا اسی طرح حج کے لیے آپ نے جو اماؤنٹ اپنے پاس جمع رکھی ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا اور وہ سال پورا ہو گیا تو اب یہ جو اکام آپ کے پاس اماؤنٹ حج کے نام پر آپ نے جمع کی تھی تو آپ صاحب نساب تو ہیں سال بھی گزر گیا تو جب شرائط زکاة پائی گئی ہیں تو وہ زکاة ادا کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے مفسب یہ اشارت فرمائے کہ شاہب نساب اگر کرزدار ہو تب بھی زکاة فرض ہوگی دیکھا جائے گا کہ اس کی نوئیت دین کیا ہے گرز کو عربی میں دین کہا جاتا ہے تو اگر تو اس پر قرضہ اتنا ہے کہ اس کا نساب ہی باقی نہیں رہتا یعنی مثال کے ذور پر اس کے بعد پانچ لاک روپے رکھے ہیں اور مارکیٹ میں اسے پندرہ لاک روپے دینے ہیں تو اب پانچ لاک کے بعد تو اسے مزید دس لاک روپے چاہیے تو اگر پورا نساب دین میں غرق ہو جائے یعنی اس میں ختم ہو جائے تو اس صورت کے اندر تو زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی نساب باقی رہتا ہے تو جتنا قرض ہے اسے منہ کر دیا جائے بقیہ جو اماؤنٹ بچے گی وہ اگر نساب کی مقدار پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکاة ادا کرے گا سبحان اللہ مفسب یہ بھی بتا دیجئے کہ زکاة کسے دی جا سکتی ہے یہ بہت اہم ہے کہ زکاة کسے دی جا سکتی ہے اسے کہا جاتا ہے مسارف زکاة مسرف کی جمع ہے مسرف صرف کرنے کی جگہ کہ کہاں پر آپ صرف کر رہے ہیں تو قرآن میں اللہ نے مسارف زکاة کو ذکر فرمایا صدقات نمبر ون پہلا مسرف فقراء کے لئے ہے والمساکین مسکینوں کے لئے ہے جو عاملین زکاة ہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا زکاة جمع کرنے والے مقرر کیا جاتے تھے قاضی کی طرف سے ان کے لئے ہے اور وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے اور غریب ہوتے تھے تو ان کے دلوں کو اسلام پر روکنے کے لئے انہیں زکاة کی رقم دی جائے لیکن یہ بالاتفاق ساقد ہو چکی ہے معلفت القلوب کو اب زکاة نہیں دی جائے گی وَفِرْ رِقَاب غلام ہوا کرتے تھے تو ان کی گردنِ آزاد کرانے میں زکاة کی رقم خرچ کی جاتی تھی اب چونکہ غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو وَفِرْ رِقَابِ وَالْغَارِمِينَ قَرَزْدَار اس کا قرضہ ختم کرنے کے لئے زکاة دے دی جائے اس کی اجازت ہے اور مسافر کو زکاة دے دی جائے اس کی اجازت ہے وَفِيْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں یعنی طلبہ کو یا دینی کاموں میں جو فقاراں ہیں ان کو مالک کر دیا جائے تو زکاة ادا ہو جائے گی تو یہ چند مسارفیں جن میں بنیادی طور پر عام الفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فقیر شرعی کو مالک کرنا تو فقیر کے اندر مسکین بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے فقیر کے اندر جو ہے وہ طالب علم بھی آ جاتا ہے اگر وہ فقیر شرعی ہے وغیرہ اب اس میں فقیر اور مسکین میں بھی ایک بڑا باریک سفر ہے فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نساب تک پہنچ جائے اور مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا پینا نہ ہو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فقیر کے لیے سوال ناجائز ہوتا ہے مسکین سوال کر سکتا ہے مانگنا فقیر جو ہے اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے ایک دن اور ایک رات کا کم از کم تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے لیکن وہ مستحق کے زکاعتے کہ وہ صاحب نساب نہیں ہے اور مسکین کے لیے مانگنا بھی حلال ہے کہ اس کے بات کھانے کے لیے نہیں ہے تو شریعت متحرہ نے اسے رخصت ادا فرمائی تو اب جسے دیا جا رہا ہے اس کا کم از کم فقیر شرعی ہونا ضروری ہے اگر وہ فقیر شرعی نہیں ہے تو پھر زکاة ادا نہیں ہوگی اب اپنی طاقہ یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے کہ آج کل گدہ گر ہوتے ہیں روڑوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں تو ظاہرین یہ نظر آتا ہے کہ یہ مستحقات ہیں لیکن کئی بارے سے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں تو وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی خرید لیں آپ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں حقیقت میں وہ زکاة دینے والے ہوتے ہیں وہ پیشاور فقیر کہلاتے ہیں تو اگر آپ نے تفتیش کے بغیر پیشاور فقیر کو دے دی اور وہ مستحق زکاة نہ تھا تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے زکاة دینے میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ جسے آپ زکاة دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے یعنی فقیر شرعی ہے یا نہیں ہے اگر فقیر شرعی ہے تو زکاة ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی البتہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن کر لی یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن کر لی اور پھر آپ نے زکاة ادا کر دی اس کے بعد آپ کو دو مہینے بعد پتا چلا کہ جسے میں نے زکاة دی تھی وہ میری انویسٹیگیشن غلط تھی وہ تو بڑا مالدار ہے اس کی تو چار بیلنگز ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اب جو سارا وبال ہے وہ اس کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر کے آپ نے زکاة ادا کر دی اور بعد میں وہ دو نمبر نکلا یا دھوکے باز نکلا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے آپ بریوزمہ ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے مف صاحب یہ بھی بتائیے کہ مدرسے یا جامعہ کو زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں مدرسے اور جامعہ کو ڈائریکٹ زکاة نہیں دے سکتے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی میں تملیک فقیر شرط ہے یعنی فقیر کو مالک بنانا تو اگر فقیر کو مالک نہیں بنائیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی اور بسیکلی جو نظام زکاة ہے وہ ہے ہی فقرہ کے لیے بہت کچھ صحیح کہ عمرہ اوپر ہیں فقرہ نیچے ہیں تو فقرہ کو اوپر لائیا جائے بہت اچھے تو اب جب آپ نے مدرسے میں زکاة دی تو دیوار کو مالک تو نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے چھت کو مالک تو نہیں بنا سکتے تو اس لیے ڈائریکٹ مدرسے میں مسجد میں ادارے میں زکاة نہیں لگے گی دیں گے تو ہوگی ہی نہیں ہوگی ہی نہیں ادا ہی نہیں ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ متولی کو بتا دیں کہ یہ جو میں آپ کو دس لاکھ روپے دے رہا ہوں یہ زکاة کے اب وہ شرعی طریقہ کار سے یا تو وہ مدرسے کے طلابہ پر خرچ کرے گا اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو میرے پاس سو طلابہ ہیں یہ فقیر شرعی ہیں بے گل ٹھیک ہے اب فقیر شرعی کو دیا اپنے مدرسے کو لیکن ان مدرسے والوں نے انہیں فقرائے شرعیہ پر خرچ کیا تو زکاة ادا ہو جائے گی ایون کے فقاہ نے یہاں تک لکھا کہ جو زکاة کی رقم آپ نے مدرسے کو دی تو مدرسے والے اس زکاة کی رقم سے طلابہ کو کھانا بھی نہیں دے سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسے میں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تملیق نہیں ہوتی وہ عباحت ہوتی ہے تملیق اور عباحت میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آپ کوئی دعوت میں آئے تو ہم جو کھانا کھلاتے ہیں وہ تملیق نہیں ہوتی وہ عباحت ہوتی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں لے جا نہیں سکتے تو مدرسے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ طلابہ کھا سکتے ہیں گھر لے جا نہیں سکتے اور زکاة میں عباحت نہیں تملیق لازم ہے تملیق لازم وہ لے بھی جا سکتے ہیں لے بھی جا سکتے ہیں مالک ہونے کا مطلب تو یہ کہ میں جیسے چاہے استعمال کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس لئے زکاة جو مدرسے کو دی جائے گی تو وہ مدرسے میں کھانے پر بھی استعمال نہیں ہو سکتی تو اس لئے ڈائریکٹ جو ہے وہ زکاة مدرسے اور مساجد وغیرہ میں نہیں دی جا سکتی اور اس میں میں ایک چھوٹی چی بات یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام نے جو نظام زکاة جن بنیادوں پر دیا ہے نا ہم ان بنیادوں کو مصمار نہ کریں یہ بہت اہم بات ہے اسلام نے جو نظام زکاة دیا ہے وہ فقرہ کے لئے دیا ہے ہمارے آپ بعض اوقات عربوں کھربوں روپے اداروں کے نام پر لے لیے جاتے ہیں اور غربہ فقرہ اسی جگہ پر موجود رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ کتنی زکاة ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود فقیر جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں فقیر سے میری مراد کون ہے سفید پوش جس کی عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ فاقع کر لے گا آپ کو کہے گا نہیں اب اس سفید پوش کا خیال تو میں نے کرنا ہے نا مجھے اندازہ تو ہوتا ہے کہ میرا فلاں دوست جو ہے اس کے حالات کیا ہیں میرا فلاں جو رشتے دار ہے اس کے سیاق و سباق سے احوال سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں تو اس کا ذمہ مجھے سوپا گیا ہے کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھا جائے وہ رات اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے دیکھیں ایک باپ ہے نا حافظ صاحب وہ اپنی بھوک پھر برداشت کر لیتا ہے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی وہ رات اس سفید پوش کے لیے بڑی دھردناک ہوتی ہے جب اس کے بچے بھوکے ہوں اس کی زوجہ بھوکی ہوں بندہ خود ہو وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے کہ کل کھا لوں گا پرس ہو کھا دوں گا وہ اپنی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا تو زکاة کا جو نظام ہے وہ بیسیکلی ایسے فقر آ کے لیے تو اس بنیاد کو قائم رکھا جائے سبحان اللہ مفسر بڑا اہم سوال ہے کیا ایک ہی شخص کو مکمل زکاة دی جا سکتی ہے آپ نے ساری رقم ایک ہی بندے کو دے دی یہ درست ہے کیا زکاة ادا ہو جائے گی اس میں فقہہ اے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی ایک فقیر کو اتنی رقم دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے یہ مقروح ہے بلکہ اسے تقسیم کر دیا جائے بہت سارے فقراء پر ایک میں بات ذکر کر دوں کہ اس کے باوجود اگر اسے دے دی تو زکاة ادا ہو جائے گی زکاة ادا ہو جائے گی یعنی پوری رقم بھی کسی کو زکاة میں دے دی تو ادا ہو جائے گی اب اس کا ہمارے ہم میس یوز ہو رہا ہے میس یوز کیا ہو رہا ہے کہ جی یہ مسئلہ پتا چل گیا کہ بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے بھائی نے کیا کیا دس کروڑ روپے کا بزنس کیا اس میں اسے لاؤس ہوا اور وہ مارکیٹ کے دو کروڑ روپے کا ڈیفولٹ ہو گیا اسے اب دو کروڑ روپے دینے ہیں کرزہ دینے ہیں اسے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے رشتہ داروں کی زکاة جمع کی اور وہ ساری جمع کرنے کے بعد دو کروڑ روپے اپنے بھائی کو دیئے جا تو اپنا کرزہ ادا کرنے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ روح اسلام کے خلاف ہے یا نہیں اب یہ دو کروڑ روپے کس کا حق تھا فقر آقا اور آپ نے وہ سارے دو کروڑ روپے جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے کر ادا کر دیئے اگرچہ فقہی اعتبار سے آپ نکل بھی جائیں گے کہ وہ فقیر شرعی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہے اس طرح بہت ساری جگہوں پر اس کا میس یوز ہو رہا ہے تو یہ میس یوز نہیں ہونا چاہیے کہ جن کا بنیادی طور پر حق ہے انہی کو اس کا حق پہنچایا جائے اسی لئے فقہ کرام نے فرمایا کہ ایک شخص کو اتنا مال نہ دیا جائے کہ وہ خود صاحبیں نساب ہو جائے بلکہ تھوڑی تھوڑی مختلف لوگوں میں تخسیم کر دی جائے لیکن اتنی تھوڑی نہ ہو کہ اس کے لئے دن گزارنا بھی مشکل ہو جائے اتنی ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے ہم بعض اوقات جنہوں وہ غریب رکھنے میں ہمیں مزا آرہا ہوتا ہے کہ یہ غریب ہی رہے ساری زندگی اور ہمارے سامنے اس کی نظریں نیچی رہنا چاہیے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے سبحان اللہ حضرت مفضل صاحب یہ اشارت فرمائے کہ سادات کرام کو زکاة کیوں نہیں دی جا سکتی ان کی عظمت کی وجہ سے سبحان اللہ ان کی رفعت کی وجہ سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں اور زکاة مال کا مہل ہے دونے کیوں دی جائے ہمارے پاس تو دینے کے لئے زکاة ہی ہے ہم اور تو کچھ نہیں دیں گے یہ رویہ ہو تو پھر دل جلتا ہے گناہگار ہوں گے اور اس رویہ یہ تو ظلم کی بات ہے دیکھیں سادات تو ہمارے سردار ہیں ہمارے نبی کی آل اولاد ہیں ان پر تو ہماری جانے قربان ہیں تو مال کا مہل جو ہے وہ ہم سادات کو کیسے دے سکتے ہیں اور اس کی ممانعات کو نبی کریم نے خود بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے مال کا مہل ہے اور یہ ہمارے لائق نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سادات کرام کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور میں نے عرص کیا کہ جو سادات ہیں وہ چونکہ سردار ہیں تو پھر کیا کیا جائے غربت تو ہوتی ہے بعض وقت سادات کے ہاں بھی ہوتی ہے تو پاک مال سے ان کی خدمت کی جائے مدد نہیں ہم سادات کی کیا مدد کریں گے خدمت کی جائے وہ خدمت ہو سکتا ہے آپ کے لئے ذریعہ نجات بن جائے اور دیکھیں سادات کی خدمت خوش نصیب کو ملتی ہے سبحان اللہ دیکھیں اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو آپ ان کی اولاد سے پیار کرتے ہیں کیوں یہ کون ہیں میرے شیخ کی اولاد ہیں تو سید کون ہے جو میرے نبی کی اولاد ہیں تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی تو خوش نصیب کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ خدمت سادات کرتا ہے تو اس لئے اموال زکاة جو ہیں وہ سید کو نہیں دے سکیں گے یہاں پر تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ سید جو ہے وہ سید کو اپنی زکاة دے سکتا ہے کہ وہ سید کے مال کا ملے تو سید بھی سید کو زکاة نہیں دے سکتا ہے سادات کو مطلقاً زکاة نہیں دی جا سکتی البتہ ان میں بھی غربہ ہوتے ہیں کئی سادات بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں مشکل ہوتی ہیں تو یہ عمرہ کی ذمہ داری ہے میں تو یہ مطلب اگر ہم لوگ اس طرف توجہ نہ کریں تو پھر ہم پر تف ہے تف ہے کہ ہماری نبی کی آل اولاد غربت کے اندر موجود ہیں اور ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور ہم اتنے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں وہ زکاة دے دیئے بس سادات آپ کے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا ان کی مدد بزاہر ظاہری اعتبار سے اتنے قبیدہ حالات ہیں اتنے برے حالات ہیں اس کے باوجود بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں بلکل تو اس پر ہمیں توجہ کرنے کی امت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صاف مال سے ان کی مدد کریں المختصر یہ ہے کہ زکاة جو ہے وہ سادات کو نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے مبصب آخری سوال ہے آج کی اپیسوڈ میں کہ زکاة اعلانیہ دی جائے یا پوشیدہ اور کیا زکاة دینے والے کا لینے پر کوئی احسان ہے جی ہاں دیکھیں سب سے پہلے تو زکاة میں مستحب یہ ہے کہ اعلانیہ دی جائے صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے دکھلاوا نہیں ہے اور زکاة فرض ہے تو جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوئی کہے کہ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھو گھر کے کمرے کے اندر چھپ کے پڑھو تو اس میں ریاکاری نہیں ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ذمہ پر فرض ہے اور سب کے سامنے ادا کی جا رہی ہے تو اسی طرح زکاة بھی فرض ہے تو اعلانیہ دی جائے تاکہ لوگوں کو ترغیب بھی ہو اور وہ بدگمانی بھی نہ کریں کہ پتہ نہیں یہ اتنا ملٹی بلینر آدمی ہے اس نے زکاة دی ہے یا نہیں دی ہے تو اس کو ترغیب بھی ملے گی اور بدگمانی بھی ختم ہوگی اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس نے زکاة بھی ادا کر دی ہے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے کسی کی توجہ نہیں ہوتی اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اعلانیہ طور پر یہ بتا کے دوں گا کہ اس سال میں نے پچاس لاکھ روے زکاة دی ہے تو ریاکاری پیدا ہوگی بڑی اماؤنٹ ہے تو اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر اعلان نہیں کرنا چاہیے بس زکاة ادا کر دی کوئی پوچھے تو بتا دے الحمدللہ زکاة دے دی ہے یہ بھی ہمارے ہمارے بیماری ہوتی ہے کہ جب بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے اس سال تو میں نے پچاس لاکھ روے دی ہے زکاة اس سال تو میری زکاة دو کروڑ روپے نکلی ہے اور بتانے کا کہا گیا ہے جو اپنے لئے راستے نکالتے ہیں تو وہ پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ یاد رکھ لیں کہ ریاکاری بعض اوقات نہ صرف ثواب کو ضائع کر دیتی ہے بلکہ وجہِ عذاب بھی بن جاتی ہے اللہ اکبر ایک تو یہ ثواب ضائع ہو رہا ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ریاکاری سببِ عذاب بن گئی تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی تو اس لئے اصل تو یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر دے دی جائے لیکن اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو بڑی اماؤنٹ ہو تو پھر اماؤنٹ نہ بتائی جائے کوئی بوچھے تو الحمدللہ زکاة اللہ نے مال دیا تھا اس کی زکاة ادا کر دی ہے یہ بہترین طریقہ ہے بلکہ مبتلا کی بات سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ کوئی بھی کار خیر ہو تو بندہ ایک مرتبہ دل پہ غور کر لے کہ آخر وہ اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے نہیں کس مقصد کے حصول کے لئے کر رہا ہے تو ہر کار خیر کے لئے سب سے پہلے ایک مسلمان کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے رب کے محبوب راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد دیگر نیتیں بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں کہ بھر ساتھ اللہ کرے کہ یہ بھی آسانی ہو جائے یہ بھی آسانی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر حفظ صاحب تشریف فرمائے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا لیکن اصل جو نیت ہو وہ یہی ہو کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے میں اس کار خیر کو کر رہا ہوں حفظ صاحب ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے خلوس جو ہے نا وہ اصل ہے میں اکثر یوں کہہ دیتا ہوں کہ دو لفظیں ایک ہے خلوس ایک ہے فلوس تو ہم نے صاحبان خلوس بننا ہے فلوس سکوں کو کہا جاتا ہے پیسے کو کہا جاتا ہے تو اس کے چکر میں نہیں رہے نا قبولیت کی جو چیز بنیاد ہے وہ خلوس ہے سبحانہ ہے تو جب خلوس ہوگا تو قبولیت بھی ملے گی روحانیت بھی ملے گی سبحانہ ہے ملحوزے نگا رکھا سبحانہ ہے مباف صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ آپ نے اتنی خفصد گفتگو فرمائی اور بڑے اہم ترین مسائل پر ہمیں شرع رہنمائی اعتاب فرمائی ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈی ایس بارے شریعت اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے سکرین پر نمبرز چل رہے ہیں آپ اپنا مسئلہ ٹائپ کیجئے اور ہمیں ان نمبرز پر واتس اپ کر دیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ بھی مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا شریح حل ان سے جانا جائے ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آج کے پرگام میں بھی بہت کچھ آپ کو مجھے سیکھنے کو ملا ہوگا یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر نہ سمجھ میں آئیں کوئی ابحام رہ جائے کسی قسم کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوزن ہو تو ایک مرتبہ دوبارہ اس کو دیکھ لیں لیکن یہ شرعی مسائل ہیں اس کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے انشاءاللہ اگلے اپیشوڈ میں دیگر مسائل کو لے کر ہم حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا حل جانیں گے آئی ڈی ایس باہر شریعت اس اپیشوڈ کا وقت مکمل ہوا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ